اگر آپ شروع سے یہ چینل دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ تو ہوگا کہ اس چینل پر میں نے اپنی میڈیکل کالیج کے روز مرا کے ولوگز کے علاوہ ایم بی بی ایس ٹوڈنٹ کی زندگی کا صرف وہ پہلو دکھایا ہے جس میں وہ ڈریپس پر جاتے ہیں مجھ کو بھی گر ڈالا ہی بارہ ہنسی مزاگ کرتے ہیں پارٹیز انجوائے کرتے ہیں یا عام طور پر ہینگ آؤٹس کرتے ہیں لیکن یہ بلوگ میرے گزشتہ بلوگ سے خاصا مختلف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک میڈیکل سٹوڈنٹ کی زندگی کے ان دنوں کا خلاصہ کیا جائے گا جسے ایک میڈیکل سٹوڈنٹ کے علاوہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا اگر میں اپنے ایمی بی ایس کے دوسرے سال کے سالانہ امتحان یعنی سیکنڈ پروف ایمی بی ایس کی بات کروں تو جب آپ کے پروف میں چالیس دن رہ جائے ہیں پاس ہونے کی گارنٹی لینے کے لیے آپ کو کم از کم سکسی پرسن تیاری آپ کی ہونی چاہتے ہیں لیکن اگر میں اپنی بات کروں تو میری ارام ٹو 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 پرسن تیاری تھی جو کہ میری رہتے ہیں اور سینڈ پ سے جان چھڑانے کے بات میں دا جانت میں ہوسل سے گھر چلا گیا کیونکہ عبار میں دا ایس کے باتے میں پکھای میں پڑھائی نہیں ہوتی اس کے بعد میں میں پچیس دن تھے پھوجبہ میں نے اپی ہڈرین اک اور ایمبیو کردی ایسا ہی تھا کہ یہ ٹوپکس میں نے ہر ہاتھا ہی نے گڑا ان کو ایٹی پرسنٹ پورڈ تھے یہ بھی اور ان میں سے کچھ ٹاپکس تھے جو رہتے تھے اور ان کی ایک بار ریوین بھی کرنی تھی تو ایک بار میں نے یہ تین ٹاپکس ریوائز کر دیا اس کے بعد میں فیسٹ فیب کو واپس آیا گھر سے اور میرے پاس آمد دس دن تھے اور میں نے اس میں نیورو ریوائز کرنی تھی اور یہ سب دوبارہ ریوائز کرنی اگر سلیبس کی بات کی جائے تو سلیبس بہت زیادہ ہے اور آپ سلیبس گننے پہ آؤ انیٹمی کا تو اس ایک سبجیکٹ میں پانچ سبجیکٹ ہیں اور ان پانچ سبجیکٹ کا ایک ہی دن ریٹن اگزام ہوتا ہے جو کہ بہت ہیکٹک ہے اور پڑی مشکل سے ہوتا ہے جب میں گھر سے ہوسٹل آیا تو پوف کے علاوہ ہم لوگوں کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا ایک اتنا زیادہ سلیبس تھا اور اس میں اتنے کوئی ڈوب چکے تھے ہم لوگ اور کس چیز کا ہوش ہی نہیں ہوتا تھا اور اس میں ڈر سف اس چیز کا تھا کہ اتنا سارا کرنے کے باوجود سب زائے نہ ہو اگر آپ پانچ دن بھی سہی طرح یوٹلائز نہ کرو تو بھی آپ کی پورے سال کی میند زائے ہو سکتی ہے سپیشلی انیٹمی کے کیسے ایم وی بی اس میں بکس کے معاملے میں آپ کو بڑی وائزلی چوز کرنا کرتا ہے جیسے کہ اگر آپ انیٹمی کر رہے ہو تو آپ کے پاس چوئس ہے یا تو آپ اس بک میں سے دو ریجنز کرو یا آپ یہ دو بکس پر سین یہ ہے کہ ایو ایس ایس آپ کو یہ بک ریکمینڈ کرتا ہے لیکن آپ کے زیادہ تر میڈیکل کولیجز پڑھاتے بھی یہ ہیں ان میں سٹوڈنٹس بھی یہ پڑھتے ہیں یہ پڑھ کے ڈسٹنکشن بھی آتی ہیں اور موسٹلی یو ایس ایس کا یعنی جو ہماری یونیورسٹی ہے اس کا پیپر آتا بھی ان میں سے تو موسٹلی اگر آپ یہ پڑھ کے جاؤ تو آپ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ قیسٹن سولف ہو ہی نہ کیونکہ اس میں ایس 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 ان کے انسر لکھے ہوتے ہیں موسیقی 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 مسلسل تین گھنٹے لیٹے رہنے کے پاس مجھے دو بجے نیند آئی اور میں چھے بجے جا کے نماز پڑھ کے سینٹر کی طرف روانہ ہوا جب انیٹمی کا پیپر دے کر ہم لوگ واپس آئے تو ہم سب کو بہت دوبتا کوئی بھی خوش نہیں تھا ایوہن ڈسٹینکشن ہولڈر سے لے کر جنگوں کو تھوڑا پڑا تھا سب ایوہن ڈپریسٹ ہر کسی کو یہی لگ رہا تھا اتنا پڑا تھا کوئی فائدہ نہیں ہوا اتنی چیزیں امپورٹن چیزیں کچھ بھی نہیں آیا آپ اس پیپر کو مشکل نہیں کہہ سکتے اگر آج کے بعد ہمارے جونئرز اٹھائیں گے تو انہیں شاید مشکل نہ لگے جو پیپر آئے تھے وہ ایسے تھے وہ ایمپورٹنٹ تو کیا کچھ پیپر ایسے تھے جو کہ ہم جو یویل بک پڑھتے ہیں یہ والی ان میں تھریل اور ایم سی کیوز ایسے تھے جو کہ ہسٹو کے پیتھو سے آگئے تھے پیتھو تھرڈیئر میں ہوتی ہے ہم سیکنڈ ڈیئر میں دے رہے تھے اور اس ٹائپ کے پیپر میں برندر ایسے سبجیکٹ پر ایکسپریمنٹ کرنا کسی بھی طرح جسٹیفائیڈ نہیں تھا کیونکہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں اتنا زیادہ سلبس ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ شورٹ لیسٹنگ کر کے بڑی مشکل سے ان بے روائز ہوتے ہیں بہت سے کالیجس کے نائیٹمی دیپارٹمنٹ نے بھی کہہ دیا تھا کہ پیپر واقعی بڑا عجیب تھا بس اہم ایم سپیسلس اس پیپر کے بارے میں بہت زیادہ ڈیپریس ہو گیا تھا اس کے علاوہ میں نے پیچھے دس سالوں کے پاس پیپرز دیکھے تھے ان میں سے ایک بھی نہیں ہے اس چیز کا بہت دوکھ ہوا ہیسٹو کے ایم سپیتھو سے آئے تھے جو کہ ریڈکولیس سی بات ہے کہ چاہتے کیا سٹوڈنس کو فیل کرنا ہے تو آپ بتا دو ہم نہ پنے میں نے آپ سے ہی ٹوٹر انسٹال کیا میں نے بس تینچار ٹوٹس کر دیے اپنی طرف سے بھراس نکال دی لیکن اس سے زیادہ کیا ہی ہو ستا ہے بڑا ایکسپیکٹڈ تھا سرپرائز ہا دیا یونیورسٹی نے اگر چیکنگ سٹرکت ہوئی تو 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 بورس کے سینریو میں 50 میں پاس ہو جائے گا میرا میں نے کلکولیٹ کیا تھا لیکن اگر تھوڑی اور بھی سٹرکت ہو گئی یا کچھ کسی درودے سے مارکس کٹ گئے ایمین ایسے ایسے ٹاپکس آپ نے ڈال دی ہیں جو کہ موسٹ کولیجز نے بھی ان کے سٹوڈنٹس کو نہیں پڑھائے تو ایسے آپ چاہتے کیا ہیں سٹوڈنٹس کے ساتھ اب گریس مارکس دیں یا لینینسی دیں جو کریں ایٹلیس جس بندے نے تین بار روائز کیا ہوئے اسے اس چیز کی شورٹی ہونی چاہیے کہ اس کا 50 بار پاس ہے آپ دسٹنکشن لینا مشکل بنایا ہے آپ پاس ہونا کی مشکل اب بہت سے لوگ ہوں گے جن کو زیرو سیچویشن اویرنس ہوگی لیکن انہوں نے بات تو کرنی ہے تو یہی کہیں گے کہ ہاں بھئی کلینیکل بیسٹ ایمسی کیوز تھے آپ سے وہ نہیں سوڑ ہو رہے تو کیا خاک ڈاکٹر بنو گیا پرس سیکنڈ یہ بیسک یہ انہیں ایمین ٹویٹی فائی پرسن سے زیادہ کلینیکل ایمسی کیوز ایمسی کیوز ایمسی کیوز ایمسی کیوز دے دیا تھے ہر قویسن ہی کلینیکل پناہ کے دیا ہو تھا اس چیز کو کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہو کسی انسان کی جو اسے پڑھائی ہی نہیں گئی اب پھر اور لوگ آئیں گے جو کہیں گے انیمپورٹن ٹوپک کیا ہے کل ایم سے پڑھو سارا پڑھو تم نے چھوڑا کیوں گا انڈ پہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ سارا ریوائز کر سکتے ہو آپ کو ریوائز کرنے کے لئے آخری دو چار دنوں میں شورٹ لسٹنگ کرنے پڑھتے ہیں اور پیچھے والے ٹوپکس ایس سچ آپ کو اتنے اچھے یاد بھی نہیں ہوتے اور سیکنڈ یر ایمپورٹن کی جو اینایٹمی کا سیبس ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ سارا پڑھ ہی نہیں سکتے پڑھ لوگے لیکن ہارڈی آپ کو ریٹین ہوگا اپنی پڑھ لوگے اپنی پڑھ لوگے اٹھے کچھ میری مичноی chase ایس سیس کا جو آپ چاہیے اگر اپنی پڑھ لوگی بیکلا ہی بیڈی سک آپ چاہیے پڑھ لیا؟ اپنی پرسنٹ وہ اسے سے بیڈی سکنا ہے اسی طرح جو اسے سیس میں آیا ہے تو اگر آپ کے اللہر اپنی پڑھو اپنی پڑھو اپنی پڑھدر پیچھے سال وڑھ سے پڑھ بیڈی سکنایا تو تو یہ لوجک بھی یہاں ختم ہو جاتا ہے اب یار تیسرے ہوتے ہیں کچھ پیرنٹس کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جن کا دور دور تک میڈیسن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ٹھیک ہے؟ ان کے بچے میڈیسن میں چلے جاتے ہیں پھر وہ انہیں میڈیسن پر لیکچر دے رہا ہوتے ہیں کہ پیٹا ایسے پڑھو ہے ایسے پڑھو جب آپ کو نئی نولیج کسی چیز کا تو آپ اس پر لیکچر کیسے دے سکتے ہو؟ اب یار all thanks to almighty میرے پیرنٹس پڑھے پڑھے لکھے سمجھدار ہیں انہوں نے مجھے بڑا موٹیویٹ کیا تھا اس کے بعد میں بڑا دپریس تھا مجھ سے اگلے اگزام کے لئے پڑھا نہیں جا رہا تھا تو میرے پیرنٹس سے مجھے بڑا موٹیویٹ کیا ان کی موٹیویٹ کرنے کی وجہ سے میں آگے لیکن کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو الٹا اپنے ہی بچے کو بلیم کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں دیکھا میں نے بولا تھا پڑھو تمہیں تمہیں نہیں پڑھا ہوگا سارا پڑھنا چاہیے تھا ان کو zero field knowledge اور zero situation awareness ہوتی ہے اس کے باوجود وہ بچے کو بلیم کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اسی کو کہتے ہیں اس چیز پر بھی بات ہونی چاہیے جو کہ کوئی نہیں کرتا یہ بات میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ میرا ایک دوست ہے وہ کسی اور میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے تو تو فلی سوسائیڈل فلی سوسائیڈل فلی سوسائیڈل پڑھتا ہے میرے سارے تیس پاس میرا سینڈپ بھی پاس اب یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ میرا پاس ہے اور اس نے اپنے پیرنٹ سے بات کیا اسے پیرنٹ نے اس کو بلیم کرنا سٹارٹ کر دی ہاں وہی کہا تھا تم سے پڑھو یہ وہ اس کے پیرنٹ نے اسی پر پریسرائز کرنا شروع کر دیا اور وہ بس اس دنیا سے وہ سوچتا تھا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے یہ بات چاہید پیرنٹس نہ سمجھ سکیں لیکن اگر آپ نے کوئی محنت کی ہے اگر آپ نے کوئی محنت کی ہے اور آپ کو اچیو نہ کر سکو پیرنٹس ہی آپ کو بلیم کرنا سٹارٹ کر دیں تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اور پڑھنے کا دل نہیں چاہتا ہے دو دن بعد تین دن بعد آپ کا نیکس اگزام ہوتا ہے اور اس کو پڑھنے کی بھی آپ کی ہمت نہیں ہوتی اس دن مجھے آئیڈیا ہوا کہ میڈیکل کالجز میں اتنی سوسائٹس کیوں ہوتی ہیں کیوں ڈاکٹرز سموکنگ پہ لگ جاتے ہیں یا ڈرگز دینا شروع کر دیتے ہیں یہ پروف یا ایسے ایگزام ہی ہیں جو کہ انسان کو اتنا سٹرس دیتے ہیں کہ وہ ایسے سٹیپس لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں یار آنسلی اگر پیرنٹس میں سے کوئی شخص یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے بچوں پہ بلاوجہ کا پڑھائی کا پریشر ڈالتے ہیں تو یار پڑھائی کا پریشر ڈالنا چھوڑ دو ان پہ آپ کو نہیں بتا آپ کا بچہ کس سیچویشن سے ڈیل کر رہا ہے اسپیشلی اگر وہ میڈیسن میں ہے تو آپ کو اس کی سیچویشن کا نہیں آگیا ایون ایف یو ایف یو ایف یو ایک ڈاکٹر ہے آپ بھی نہیں سمجھ سکتے یہ چیزیں اس لیول تک جا کے بھول جاتی ہوں یہ باتیں بات سٹورنٹ لائف میں یہ چیزیں بہت مشکل ہیں اور میری جو التجاہ ہے اپنے بچوں پر اپنے بچوں پر پڑھائی کا پریشر ڈالنا چھوڑ دو میں دوست کی سیچویشن دیکھی تھی تو میں نے اسے بڑا کنسول کیا تھا اس سے بھی حوصلہ دیا تھا پہلے تو میں خود بھی ٹوٹ گیا تھا اس کی باتیں سنننے میں نے کوشش پڑی کی تھی اور وہ پڑھنا سٹارٹ کر دیا تو میرا بھی میں بھی بڑا ڈپریس تھا پہلے دن میرا اسی طرح طرح سوشل میڈیا سے دور تھا دو تین ٹویٹس کر کے ان کو سٹوریز پر لگا کے سب انسٹال کر دیا اس کے بعد میں نے جس دن پیپر تھا وہ دن تو کچھ نہیں پڑا ابسلی آگے سو گیا تھا پھر اس کے بعد رات کو تو نیکس دے میں نے سٹارٹ کیا اور میری تھوڑی سی تقبید بھی خراب ہو گئی تھی اور مجھے مجھے ہنڈری ڈیگی فارن نائٹ پر بکھایا تھا پڑھتا رہا تھا میں بڑی مشکل سے پڑھ رہا تھا اور میں نے پہلے دن صرف ایک میجر کیا رینل کیا تھا اور سیکنڈ ڈے پر میں نے سی اینس کیا بڑی کوشش کی کہ اچھی طرح ہو جائے اس کے بعد میں نے اینڈو کی اور باقی مینر کیا ساتھ ساتھ میں ایم سی کیوز بھی کرتا جا رہا تھا اور میری طبیت صحیح نہ آنے کی وجہ سے اس وقت پڑھنا بہت زیادہ مشکل تھا ایمی بی اس میں بہت ڈیفرن ہے ایمی بی اس باقی دنیا سے جو چیزیں باہر پورٹری کی جاتی ہیں اس سے ایمی بی اس کی ڈراؤنڈ ریالیٹی بہت ڈیفرن ہے ایک پیپر آپ کا اگر صحیح نہیں ہوا ایک اگزام کے لئے جتنا بھی آپ پیپریشن کیوں پہلے اس کے لئے دوبارہ پیپر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بڑا ایک چیلنگ سا ہوتا ہے فیزیو کا اگزام میرا اچھا ہو گیا ایم سی کیوز بھی کیونکہ پاس پیپر سے دیکھے اور کچھ آئے بھی تھے یہ ایزی تھے ایزی یعنی ہو گئے تھے اور ایسی کیوز بھی کافی لینگتی تھے لیکن ہو گئے تھے سکورنگ پیپر نہیں تھا پاس ہو جائے گا انشاءاللہ فیزیو اور انیٹمی کے اتنے زیادہ سلیبس کے بعد جب آپ بائیو کیم کی صرف ایک مین بک دیکھتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ بڑا ایزی سین ہے چھوٹی سے بک ہے بہت کم سلیبس ہے اور بڑا ایزیلی ہو جائے گا لیکن بائیو کیم کو کبھی انڈر اسٹی میٹ نہ کرنا کیونکہ ہمیں تو صرف دو چھوٹیاں میری تھیں ایک وہ دن ہوتا ہے جس میں لائک آپ پیپر دے کے آتے ہو وہ تو آدھا دن ہوتا ہے اس کے بعد دو اور دن تھے میں آتے ہی سو گیا مجھے لگا کہ ایزی سین ہے برو آکے سو جاؤ اپ رات کو پڑھنا ایک میجر ہو جائے گر آتے ہیں اس میں میں تین بجے سویا اور چھے بجے سب اٹھا رہے تھے دوسرے کو دور نوب کرے تھے میں اٹھا تو مجھے چلا خوستل میں کسی رون میں آگ لگ گئی تھی تھنکفلی کسی کو کوئی انقصان نہیں پہنچا بٹ ہمارے کوئی جونئر جنگل کا رون جل گیا تھا اس کی وجہ سے میں اٹھا اور پھر مجھ سے پڑھا نہیں گیا صحیح طرح وہ رات آن وقت میں نے پڑھا نہیں پھر میں سو گیا اگلے دن جب میں اٹھا تو مجھے لگا کہ لپٹس سٹارٹ کرتا ہوں لپٹس میجر ہے بائیدوئی لپٹس کا میں نے صبح سے لے کر پانچ وزے تک شام کو مجھے بخار تھا تو اس وزے سے مجھ سے پڑھا نہیں جا تھا میں لیٹ کے پڑھ رہا تھا صبح سے لے کر شام تک میرا صرف لپٹس کا ایک چپٹر ہوا تھا میرے پاس اب ایک دن اور ایک رات تھی اور میں نے باقی پوری بائیدوئی میں نے صرف لپٹس کا ایک چپٹر کیا تھا آدھا میجر ہوا تھا آدھا بھی نہیں اور باقی پورا سلے بس رہتا تھا اس وقت میں دماغ خراب ہو گیا میں نے کہا یا نہیں اب تو اٹھ کے پڑھنا پڑے گا اور میں نے لپٹس چھوڑ دیا بیچ میں میں نے کاربز اٹھائے کاربز مجھے اچھے آپ نے جلدی سے کر لیا اس کے بعد میں نے پروٹینز کیا وہ بھی ایک میجر ہے پروٹینز کر کے میں سو گیا صبح کوئی چھ بجے سات بجے اس کے بعد میں تین چار گھنٹوں کے بعد اٹھا تو میں نے لپٹس کا دوسرا چپٹر کیا باقی مائنرز بغیرہ کیا اور رات کو ساڑھے بارہ بجے تک میری جنیٹکز رہتی تھی میں نے پہنے سینئے سے پوچھا دوستوں سے انہوں نے کہا کہ تم سو کے چلے جاؤ اگر تم سوئے نہ تم الریڈی دو تین گھنٹے سوئے ہو تو تمہیں شاید وہاں پر یاد نہ آئے تو مجھے بھی یہی لگ رہا تھا مجھے نیم بھی بہت آ رہی تھی پڑھا بھی نہیں جا رہا تھا تو میں لیٹا لیکن لیٹتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ نہیں یار پورا سال پڑی تھی جنیٹکز اب چھوڑ نہیں سکتا میں تو میں اٹھا میں نہا کے میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا اور بڑی ایزی ہے جنیٹکز کمپیرٹی بلی کارپ پروٹین سے تو ایزیلی ہو گئی تین گھنٹوں میں میں نے کر لی پھر میں سو گیا تین بجے اور میں چھ بجے اٹھا میں نواز پڑھ کے ریوین کی وہ میں نے بس میں بھی پڑھے تھے اور وہ پڑھ کے اقزام دیا پیوکیم کا پیپر جب سنٹر سے باہر آیا تو مجھے کوئی اتنا مشکل نہیں لگا لوگ کہہ رہے تھے بہت زیادہ اور کچھ حد تک ٹائم کنزومنگ تھے عام طور پر 45 میں سے پانچ یا دس آتے ہیں ٹائم کنزومنگ اور ٹائم کنزومنگ بڑی بڑی تین چار چار لائنوں کی ٹائم لگ رہا تھا ٹائم شاہر دو اور کم ہو گیا لوگوں نے جد لدی میں ٹائم کنزومنگ دیا میرے ٹائم کنزومنگ ہو گیا کہہ رہی تھے کہ بھائی کیم مشکل اللہ بککیں اچھی پڑھی تھی اسے شاہرد میرے ہو گے اور فائنلی پروف یہاں پہ ختم ہوا بھائی کیم کا پروف دے کے میں باہر آ رہا تھا جو میرے سر سے بہت بہتوں نے باتانا سا تو فیلنگ ہوتی ہے بھائی کی مدد کوئی آسانی نہیں میں پروف کہ یہ کیومنگ ہوگی ating کی غیر لگ رہا ہوتی ہے و عائل ہوتا ہے و عائل ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ریٹنز کا ہوتا ہے اتنا زیادہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے بہت پڑا سوٹن کا بہت اپنے سر پہ اور وہ آپ نے بہت گھرا دیا ہے پیشک میری سوڑی تربیت خراب تھی اور بڑا بڑا سینگ تھا میں ٹیبلٹ وغیرہ رہا تھا میں نے اتنا میرے سر میں دردو تھا سلیپ لیس رہتے تھے میں اگر ایسٹ فب سے لے کر ایٹین فب تک روز ایسٹ سلیپ 3.5 سے 4 ہر ہر ایسٹ سیکنڈ پڑھ اور اس کی تیاری اس نے بہت پڑھ کیا تھا ایسٹ سیکنڈ پڑھ کے بھی آپ کو جو انسرٹینٹی ہوتی ہے ایسٹ سیکنڈ پڑھ دیتے ہوئے اس کا میں مان دسکراب نہیں کر سکتا اسے ورڈز میں اور دعا کرنا یار ایٹمی کے پڑھ کے لیے اس کے لیے میں نے بہت بہت سٹرگل کیا تھا اور دعا کرنا کے پاس ہو جائے اور آپ کا میرا ساتھ اسی طرح بنائے تو پروف ختم ہو گیا تھا اور بوجھ اتر آیا تھا اور میں تو ہم لوگ تو تر سے ہوئے تھے باہر نکلنے کے لیے یار ہونسلی کمرے سے باہر جا کے مسجھ جانا ایک نعمت چی لگتی اور ایسٹ سیکنڈ پڑھ کے لیے میں تو بہت خوما ہوں میں پی ایسل دیکھنے گیا تھا میں بہت سارے ریسٹرنٹس میں گیا تھا اور پوست پروف فیلیکسیشن کا بلوگ بھی آنے لے گا ہے اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں کہاں کہاں گیا ہم نے پروف کے بعد کیسے چھل کیا اس کے بعد اسلامیات کا پروف کیسے ہوا اور ہم نے کیسے ہائیں گاؤ کیا وہ سب جاننے کے لیے دو سبسرائب تیو چینل اور ہیٹ اپ آس نوٹیفکیشن بٹن تاکہ آپ کو ساری اپ ڈیٹس ملتی رہیں ای نو دو تین منس بعد بلوگ بنا رہا ہوں اور ایسا بلوگ بنا رہا ہوں جس کی آرڈینس بہتی لیمیٹی ہے یہ بلوگ میں بنا رہا ہوں ای نو چینل کی ایسا بڑی ڈیٹڈ ہوگی یہ بلوگ میں نے اس لیے بنایا کیونکہ کسی نے اس ٹائپ کا بلوگ پہلے نہیں بنایا ایک پاکستان میں لوگوں نے یہ ضرور دکھایا کہ انجوئے کیسے کرتے ہیں تو میں نے سوچا لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ انجوئے تو کرتے ہیں وہ تو آپ سب دیکھتے ہو ہم پڑھتے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے یہ تو میں ہوں ابھی بلوگ بنانا بہت زیادہ مشکل ہے اور ایف ٹائیڈ ٹو ٹیپ اپ ویڈیٹی اور یا یہ ماننا ہے کہ آپ ٹرائے کرو کہ وہ بلوگ کی قوالٹی آپ جتنی کو پر رکھ سکتے ہو اپنے بیسی سکیجول میں آپ رکھو بشک بلوگ ڈیلے تو تھنکی سو مچ فور سٹکنی تل دی انڈ اس ویڈیو کو بنانے میں بہت شکل لگی ہے تھنکی سو مچ فور وچنگ سی یو اندنے نیکس وان موسیقی